السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد یہ حافظ ابراہیم کا قصیدہ عربی زبان کے سلسلے میں چل رہا ہے عربی زبان خود گویا ہے ان کے اشعار میں وہ شکایت کر رہی ہے فَيَا وَيْحَكُمْ أَبْلَا وَتَبْلَا مَحَاسِنِي فَيَا وَيْحَكُمْ أَبْلَا وَتَبْلَا مَحَاسِنِي وَمِنْكُمْ وَإِنْ عَزَّدَّوَاءُ اُسَاتِي ہائے تمہاری تباہی ہو ہائے تمہاری بربادی ہو اے لوگوں تم کیا کر رہے ہو یا وَيْحَكُمْ یہ دعایہ اور تاجب کا جملہ اور افسوس کا اظہار کرنے والا جملہ ہے ہائے اے لوگوں تمہیں اپنی حلاکت کی فکر نہیں ہے اَبْلَا میں بوسیدہ ہو رہی ہوں بَلِيَا يَبْلَا مَنَي بوسیدہ ہونا پرانا ہونا میں بے رونق ہو رہی ہوں وَتَبْلَا مَحَاسِنِي مَیْرِ خُوبِيَا بوسیدہ ہو رہی ہیں بَلِيَتْ جِدَّتُهُ اس کی رونق ختم ہو گئی وَمِنْكُمْ وَإِنْ عَزَّدْ دَوَاؤُ اسَاتِي لیکن تم ہی میں سے اساتی یہ مبتدہ مؤخر ہے وَمِنْكُمْ خبر مقدم ہے وَمِنْكُمْ اسَاتِي اساتن تھا تو یا متکلم کی آگئی اساتی اور اساتن کیا ہے قاضی کی جمع قضاتن ایسے ہی آسی کی جمع اساتن داعی کی جمع دعاتن اب آسی کیا چیز ہے اس میں فعیل ہے کس کا اسا یأسو اسون اس کے معنی کیا ہوتے ہیں زخم کا علاج کرنا اِنَّهُ أَسَلْ جُرُوحَ اس نے زخم کا علاج کیا تو اسا یأسو علاج کرنے کو کہتے ہیں دوا کرنے کو کہتے ہیں تو آسی ڈاکٹر کو کہیں گے اور اساتی میرے اطبہ تم ہی میں میرا علاج کرنے والے لوگ موجود ہیں وَإِنْ عَزَّدْ دَوَاوُ اگرچہ دوا مشکل ہے عَزَّيْ عِزَّمَنِ صَعُوبَا دوا مشکل ہے لیکن اگر تم کھڑے ہو جاؤ تو تم ہی میں میرے ڈاکٹر بھی مل جائیں گے یعنی مطلب جو میرے اندر بیماریاں آ گئی ہیں وہ ختم کر دیں زبان کی اصلاح کر دیں تو نئے رائٹر پیدا ہو نئے عدابا جو خالص عربی استعمال کریں اور دور کر دیں برائیاں چھانڈ دیں جو دوسری چیزیں ہیں دوسری زبان کی جو در آئی ہیں ان کو ختم کر دیں اَلَا رِجَا لِرِجَا لِلْغَرْبِ عِزَّنْ وَمَنْعَتَنْ اَرَا لِرِجَا لِلْغَرْبِ عِزَّنْ وَمَنْعَتَنْ وَكَمْ عَزَّ اَقْوَامٌ بِعِزَّ لُغَاتِي میں مغرب کے لوگوں کے لئے دیکھ رہی ہوں عزت اور شوقت منع قوت کو کہتے ہیں تحفظ کو کہتے ہیں کہ دوسرا ان کو برائی سے دیکھ نہ سکے وہ منعہ ہے تو مغرب اہل مغرب کی میں عزت اور دب دبہ دیکھ رہی ہوں ان کو تحفظ حاصل ہے ان کو طاقت اور قوت حاصل ہے اِنَّ الْمُسْلِمِينَ فَقَدُوا فِي هَذِي الْاَيَّامِ الْعِزَّ وَالْمَنْعَتَ من اجلِ الْعْرَاضِ عن الدین آپ استعمال کر سکتے ہیں مسلمانوں نے اپنی طاقت اور تحفظ اور دب دبات ختم کر دیا تو اہل مغرب کا میں دب دبا اور طاقت اور شان و شوقت دیکھ رہی ہوں وَكَمْ عَزَّ أَقْوَامٌ بِعِزَّ لُغَاتِ اور کتنی قومیں طاقتور ہوئی ہیں اور شوقت حاصل کی ہے کتنی قوموں نے زبان کی طاقت کی بنیاد پر انہوں نے اپنی زبان پر توجہ دی آج انگریزی چمک رہی ہے فرانسیسی چمک رہی ہے اور انگریز بھی اس کی وجہ سے ترقی کر رہے ہیں تو زبان کی وجہ سے قوم ترقی کر دی ہے تو اے لوگوں زبان پر توجہ دو عربی زبان پر توجہ دو کیونکہ یہ تمہاری سرکاری زبان ہے تاکہ تمہاری ترقی ہو اَتَوْ اَهْلَهُمْ بِالْمُعْجِزَاتِ تَفَنُّنًا فَيَا لَيْتَكُمْ تَأْتُونَ بِالْكَلِمَاتِ اَتَوْ اَهْلَهُمْ بِالْمُعْجِزَاتِ وہ اہلِ غرب اہلِ مغرب وہ اپنی قوم کے پاس معجزات لے کر آئے تَفَنُّنًا نو بَ نو کے مختلف فنوں میں مہارت پیدا کر کے انہوں نے معجزات کو جنم دیا یعنی ڈرامے لکھے قصے لکھے عدب میں نئی نئی تصنیفات کی جو معجزات ہیں وہ اپنی قوم کے پاس معجزات لے کر آئے تَفَنُّنًا نو بَ نو نو کے شعبے اور نو بَ نو کی قسمیں عدب میں ایجاد کر کے فَيَا لَيْتَكُمْ تَأْتُونَ بِالْكَلِمَاتِ تو اے کاش تم کلمات ہی عطا کر دیتے اپنی قوم کو میری اصلی زبان سے نکال کر کیونکہ تصریف اشتقاق میرے اندر موجود ہیں تم اس سے کلمات نئی اجادات کے لیے مجھ ہی میں سے کلمات چنتے اور لوگوں کو دے دیتے نئی مصطلحات کے لیے کلمات اصلی کلمات اَيُطْرِبُكُمْ مِن جَانِبِ الْغَرْبِ نَاعِبٌ يُنَادِي بِوَعْدِي فِي رَبِيعِ حَيَاتِي اَتْرَبَ اَيُطْرِبُ مَنِ خوش کرنا ترنگ میں مبتلا کرنا نَاعِبْ نَعَبَ يَنَعَبُ بُری خبر سنانا اس کو کہتے ہیں نَاعِب قووہ بولتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نَاعِب اَيُطْرِبُكُمْ کیا تمہیں خوش کرتا ہے مغرب کی سمت سے مغرب کی طرف سے بری خبر سنانے والا منادی تمہیں خوش کرتا ہے يُنَادِي بِوَعْدِي فِي رَبِيعِ حَيَاتِ جو منادی میری دفن کرنے کی خبر دیتا ہے مجھے دفن کرنے کی خبر دیتا ہے اس کی ندہ لگاتا ہے فِي رَبِيعِ حَيَاتِ میری زندگی کی بہار میں نوجوانی کے وقت میں مجھے دفن کرنے کی جو ندہ دیتا ہے دعوت دیتا ہے ایسا داعی ایسا برا بدخواہ شخص تمہیں خوش کرتا ہے مغرب والے لوگ کہتے ہیں عربی زبان کہ نہ ہو صرف سب ختم کر دو جہاں زیدن کہو سب صحیح ہے تو یہ گویا کہ مجھے دفن کرنے کی خبر دینے والے لوگ ہیں اس کی دعوت دینے والے لوگ ہیں اس کے دعی ہیں مجھے ختم کرنے مجھے مار دینے کے دعی ہیں میری جوانی کے وقت میں میری بہار کے وقت میں تو تمہیں ایسے دعی کی ندہ سے خوشی ہوتی ہے آج کل لوگ اسی دعوت کو قبول کر رہے ہیں کہ نہ ہو صرف سب ختم کر دی جائے قوائد کے مطابق نہ بولا جائے زبان کو بگاڑ کر بولا جائے تو یہ زبان بگاڑنے کی دعوت دینے والے یہ ناعب ہیں بدخواہ داعی ہیں تو یہ تمہیں خوش کرتے ہیں کیا تمہیں خوشی دیتے ہیں مغرب کی طرف سے بدخواہ لوگ جو دعوت دیتے ہیں مجھے دفن کرنے کی میری زندگی کی بہار میں وَلَوْ تَسْجُرُونَ اَتْطَيْرَ يَوْمًا عَلِمْتُمُوا وَلَوْ تَسْجُرُونَ اَتْطَيْرَ يَوْمًا عَلِمْتُمُوا بِمَا تَحْتَهُ مِنْ عَسْرَةٍ وَشَتَاتِ اور اگر تم پرندہ اڑاؤ کبھی پرندہ اڑانا کی ناعی ہے فال لینے سے اگر تم فال لو کبھی علمتم تو تمہیں معلوم ہو جائے گا بِمَا تَحْتَهُ کہ اس دعوت کے نیچے جو مجھے ختم کرنے کی میرے قوائد ختم کرنے کی دعوت ہے بِمَا تَحْتَهَذَنْ نِدَا اس دعوت اور اس پکار کے نیچے من عصر تین جو لغزشیں چھپی ہوئی ہیں جو قدم کی لغزش چھپی ہوئی وہ شتاتی اور جو امت کا انتشار چھپا ہو شتتہ یہ شد کمانے منتشر ہو جانا امت کا انتشار قوم کا پسپا ہونا اور قوم کا فسل جانا اور پسپا ہو جانا جو اس کے اندر مخفی ہے وہ تم جان لوگے اگر تم غور کرو نیک فالوں کا مطلب تم فال نکالو مطلب نتائج پر غور کرو فال نتائج پر اگر غور کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس میرے ختم کرنے میرے قوائد کو مٹا دینے کی دعوت کے نیچے من عصر تین قدم کی لغزش چھپی ہوئی ہے امت فسل جائے گی وشتاتی اور منتشر ہو جائے گی قوم اثار القدم فسل جانا سقاللہ فی بطن الجزیرہ احظم اللہ سراب کرے جزیرہ عربیہ کے پیٹ میں ان ہڈیوں کو پیٹ میں ہڈیوں کو مطلب وہ مر چکے ہیں وہ ادابا وہ علماء وہ اہل لغت جو غیور تھے وہ مر چکے ہیں اب ان کی ہڈیاں قبر میں ہیں اللہ ان کو سراب کرے مطلب اللہ رحم کرے ان اسلاب پر جن کا انتقال ہو چکا ہے جو جزیرہ عرب کے تھے یعزو علیہ ان کے لئے بڑی تکلیف دے بات تھی ان کے اوپر شاک گزرتی تھی یہ بات ان تلین قناتی کہ میرا بانس کمزور پڑے مطلب میرے اندر کوئی کمی آئے عربی کے اندر کوئی نقص پیدا ہو اور ہمارا بال بھی بیکا ہو تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی عز علیہ ان تفشلا یعزو علیہ ان اراک فاشلا مجھے دشواری ہوتی ہے مجھے شاک گزرتا ہے کہ آپ کو ناکام دیکھوں لانت قناتوہ مطلب ضعوفہ اس کا بانس کمزور پڑ گیا مطلب وہ کمزور ہو گئی میری کمزوری ان کے اوپر شاک گزرتی ہے حفیظنا ویدادی فی البلا وحفیظتوہ حفیظنا ویدادی فی البلا وحفیظتوہ لہن بقلب دائم الحسرات وہ ہڈیاں مطلب وہ اسلاف جو قبر میں ہیں وہ میری دوستی کو یاد رکھے ہوئے ہیں فی البلا سرنے اور گلنے کے باوجود بلا مطلب ان کی ہڈیاں سر گل گئی ہیں بلیا منہ پرانا ہو جانا ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں وہ اس وقت بھی قبر میں بھی مجھے یاد رکھے ہوئے ہیں ابھی بھی ان کی روح مجھے یاد کر رہی ہے حفیظنا ویدادی میری دوستی کو بھولے نہیں ہو حفیظتوہ میں بھی ان کی دوستی کو یاد رکھے ہوں لہنہ ان ہڈیوں کے لئے بقلب ایسے دل سے میں ان کی احسان مند ہوں اور ان کی وفادار ہوں ان کی دوستی کو یاد کرتی ہوں دائم الحسراتی جو دل ہمیشہ حسرت و افسوس کر رہا ہے وہ بڑے اچھے علماء تھے وہ چلے گئے وہ میرا خیال رکھنے والے تھے میرے اوپر غیرت کرنے والے تھے وفاخرت اہل الغرب وشرق مطرق حیاء بطلک الاعظم نخرات میں نے فخر کیا اہل مغرب کے سامنے انہی ہڈیوں پر کہ میرے اندر ایسے ایسے ادابہ ہوئے پرانے ادابہ جو پیدا ہوئے عرب کے اندر جو اسمعی پیدا ہوئے جو خلیل فراہیدی پیدا ہوئے تو ان سے میں فخر کرتی ہوں اہل غرب پر وشرق و مطرق ان مشرق بھی سر جھکائے ہوئے اطرقا منے سر جھکانا اطرقا رأسہو حیاء مشرق بھی سر جھکائے ہوئے حیاء مارے شرم کے حیاء کی وجہ سے مفہول ہوئے بِتِلْكَ الْأَعْزُمِنَّ خِرَاتِي ان بوسیدہ ہڈیوں کے سامنے کہ ایسا کوئی عدیب نہیں آیا دوسری زبان میں نہ مشرق میں نہ مغرب میں خلیل ابن احمد فراہیدی جیسے والا کوئی عدیب نہیں آیا اَرَا كُلَّ يَوْمٍ بِالْجَرَائِدِ مَزْلَقًا مِنَ الْقَبْرِ يُدْنِينِ بِغَيْرِ اَنَاتِي میں روزانہ پرچوں میں جرائد میں مجلات میں مزلقن غلطیاں دیکھتی ہوں فسلن مطلب غلطیاں یعنی مقالات میں زبان بگاڑ کر پیش کرتے ہیں انگریزی کے الفاظ ہیں تو روزانہ جرائد میں میں فسلن دیکھتی ہوں خطائیں دیکھتی ہوں جو خطائیں یُدْنِينی مجھے قریب کر دیتی ہیں قبر سے بغیر اَنَاتِ بغیر کسی توقف اور نرمی کے اَنَاتٌ مَنَنَ توقف نرمی یعنی فوراں مجھے قبر کے قریب کر دیتی ہیں بہت تیز جھٹکا دیتی ہیں مجھے وہ غلطیاں میری روح نکال دیتی ہیں مجھے قبر کے قریب کر دیتی ہیں غلطیاں یعنی میری زندگی ختم ہو جاتی اسی غلطیوں سے بغیر رحم کے اور شفقت کے اور نرمی اور دیری کے اَنَاتٌ دیر کرنا نرمی کرنا شفقت کرنا تَعَنَّا ی تَعَنَّا غور و فکر کرنا وَأَسْمَعُ لِلْكُتَّابِ فِي مِصْرَ زَجَّةً فَأَعْلَمُ أَنَّ الصَّائِحِينَ نُعَاتِ اور میں مصر میں رائٹر اور اُدَبَا کا شور سن رہی ہوں کہ بڑے اُدَبَا پیدا ہوئے مصر میں زج جمعہ نے شور کتاب اُدَبَا رائٹر تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ چلانے والے لوگ نُعَاتِ جو کتاب ہیں جن کا شور ہے اور جو شور مچا رہے ہیں وہ چلانے والے لوگ نُعَاتِ میری موت کی خبر سنانے والے ہیں ناعی کی جمع نُعَات یعنی وہ خود غلطیاں کرنے والے اور غلطیوں کی دعوت دینے والے ہیں آج کا عربی زبان کے اُدَبَا بھی خود عربی کو بگاڑنے کی دعوت دے رہے ہیں تو چلانے والے لوگ میری موت کی خبر سنانے والے ہیں اَجَهْ جُرُونِ قَوْمِ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمُ إِلَى لُغَتٍ لَمْ تَتَّصِلْ بِرُوَاتِ کیا میری قوم مجھے چھوڑ رہی ہے اللہ ان کو معاف کرے عرب لوگ ہی مجھے چھوڑ رہے ہیں میرے سے دعا کر رہے ہیں بے وفائی کر رہے ہیں إِلَى لُغَتٍ اور ایسی لغت اختیار کر رہے ہیں حجرہو إِلَى مجھے چھوڑ کر وہ اختیار جیسے آپ کہیں گے حجر تُو کا إِلَى فُلَانِ تمہیں چھوڑ دیا اور اس کو پکڑ لیا ایسی زبان کو اختیار کر رہے ہیں إِلَمْ تَتَّصِلْ بِرُوَاتِ جس کی سند راویوں سے متصل نہیں ہے میری سند تو متصل ہے کہ فلاں سے فلاں نے سیکھا سیبوہ نے خلیل سے سیکھا خلیل نے فلاں سے سیکھا یہاں تک کہ اس زمانے تک آگئی وہ زبان متصل نہیں ہے صحیح نسب نہیں ہے اس کا سَرَتْ لُوْسَتُ الْأَعْجَامِ فِيهَا كَمَا سَرَ لُعَابُ الْأَفَاعِ فِي مَسِينِ فُرَاتِ تو مجھے چھوڑ کر دوسری زبان اختیار کر رہی ہے دوسری زبان سے مراد بگڑی ہوئی عربی ہے دارجا جو لوگ نئی عربی بولتے ہیں مورڈن عربی دارجا محلی زبان وہ اختیار کر رہی ہے جو صحیح نسب نہیں ہے اور یہ جو عربی آئی ہے فسیح یہ تو متصل آئی ہے سَرَتْ لُوْسَتُ الْأَفْرَنْجِ فِيهَا اور اس دارجا زبان میں افرنگیوں افرنگیوں کی زبان کی لقنت لوسہ لقنت افرنگیوں کی زبان کا نقص سرایت کی کر گیا ہے اس لیے کہ انگریزی کے الفاظ ہیں اس میں دارجا میں تو انگریزوں کی زبان کے نقائص سرایت کر گئے ہیں کَمَا سَرَا لُعَابُ الْأَفَاعِيَ جیسا کہ اسدہ کا لعاب سرایت کر جاتا ہے فِي مَسِيلِ فُرَاتِ فُرَات کے چشمے میں فُرَات کے پانی کے اندر یا فِي مَسِيلٍ فُرَاتِ میٹھے چشمے میں فُرَات میٹھے کو کہتے ہیں یا تو نام فُرَات فُرَات نحر فُرَات مراد لے لو یا عزب کے معنی میں لے لو فَجَأَتْ كَسَوْبٍ ضَمَّ سَبْعِينَ رُقْعَةً تو جو دارجا زبان ہے نئی عربی بگڑی ہوئی وہ زبان ایسی بن گئی ہے ایسی بن کر سامنے آئی ہے جسے کہ کپڑا جس نے اپنے اندر ستر پیوندوں کو شامل کر لیا ہو ضممہ مانے شامل کرنا ستر پیوند کہ انگریزی کا لفظ ہے فرانسیسی کا لفظ ہے ایک سنسکرت کا لفظ ہے سارے الفاظ مل جائیں گے دارجا زبان میں تو ستر پیوند والی ہے گویا کہ بلکل خالص نہیں ہے مشکلت الالوان جو پیوند رنگ برنگ ہے مختلف آتی ہے اور مختلف کپڑوں کے لگے ہوئے ہیں یعنی مختلف زبانوں کی نقائز کے الفاظ اس میں ہیں نقائز اس میں ہیں اُلَى مَعْشَرِ الْكُتَّابِ وَالْجَمْعُ حَافِلٌ بَسَطُّ رَجَائِي بَعْدَ بَسْتِ شَكَاتِي وَعْدَ بَسْتِ شَكَاتِ شِكَایت پیش کرنے کے بعد شکایت کی پھر اب امید ہے کہ تم ہی بچاؤ مجھے وَلْجَمْعُ حَافِلٌ اور بھرے مجمع میں عیسیٰ کی ہے اس حال میں کہ مجمع حافل بھرا ہوا ہے سب کے سامنے میں امید کر رہی ہوں اے اُدابا تم سے ابھی شکوا کیا اب امید کر رہی ہوں درخواست کر رہی ہوں کہ تم مجھے بچاؤ میری حفاظت کرو بگاڑو نہیں عربی کو خالص عربی بولنے کی کوشش کرو فَإِمَّا حَيَاتٌ تَبْعَثُ الْمَيِّتَ فِي الْبُلَى فِي الْبِلَى اگر تم کھڑے ہو گئے تم نے فکر کر لی میری زندگی کے سلسلے میں مجھے بچانے کے سلسلے میں تو یا تو ایسی زندگی مل جائے گی جو مردہ کو زندہ کر دے فِي الْبِلَى عالمِ بوسیدگی میں قبر کے اندر بوسیدہ ہو جانے کے بعد مردے کو زندہ کر دے یعنی میں مر رہی ہوں لیکن مردے کو بھی زندہ کر دے گی وَتُمْ بِتُفِي تِلْكَ الرُّمُوسِ رُفَاتِ اور ان قبروں میں میری ہڈیاں وہ زندہ کر دے اگا دے رفاتی میری بوسیدہ ہڈیاں اگا دے قبر میں یعنی میرے جسم میں روح ڈال دے وَإِمَّا مَمَاتٌ لَا قِيَامَتَ بَعْدَهُ اور اگر یہ نہیں تو پھر ایسی موت ہے اگر تم نے توجہ نہیں کی اس کے بعد زندہ ہونا نصیب نہیں ہوگا مَمَاتٌ لَعْمْرِ لَمْ يُقَسْبِ مَمَاتِ ایسی موت ہوگی میری اور پھر تمہاری خدا کی قسم کہ لَمْ يُقَسْبِ مَمَاتِ اس کا قیاس دوسری موت پر نہیں کیا جا سکتا ہمیں بھی عربی پر غیرت مند ہونا چاہیے کہ صحیح لفظ استعمال کریں صحیح انگریز کی زبان کا شائبہ بھی نہیں پایا جائے ہماری زبان میں نئے الفاظ جو انگریزی کے ہیں وہ نہ لیں عربی ہی سے نکالیں جو مستلحات ہیں نئے اسباب ہیں عربی میں مل جائیں گے مروحہ کا لفظ پنکے کے لئے آیا کہ نہیں اب یہ موجود تھا ہوا کے معنی میں ریحن اور رائحتن سے نکلا ہے مزیع ریڈیو کے لئے آیا کہ نہیں زعامہ نے پھیلانا مزیع پھیلانے والا خبر تو علی تنتاوی رائی ٹیلی ویزن کو کہتے تھے کہ تلفزیون نہیں استعمال کر جائے رائی استعمال ہاتف فون کے لئے ہاتف ہم نے پکارنا تو یہ سب عربی کے زبان ہیں اب ٹیلی فون یہ غلط ہے تو اسی کے بارے میں انہوں نے توجہ دل آئی ہے وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم علی النبی وعلى آلی واصحابی اجمعین